موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونیوز میں ہوں مہرین خان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر وزیر داخلہ پر حملہ معمولی بات نہیں یہاں تک نوبت پہنچنا تشویشناک بات ہے ایمینے اس کو کہا جاتا ہے پارٹی تبدیل کریں ورنہ کیسز بنائے جائیں گے نواز شریف کا الزام کہتے ہیں وقت بدل گیا ہے اب ایسا نہیں چلے گا کیس کا فیصلہ ہو جائے پھر نیپ کو دیکھیں گے موسیقی وزیر داخلہ پر حملہ کرنے والے ملزم کو آج انستداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزم عابد کے خلاف نارول کے تھانہ شاہ غریب میں مقدمہ درج احسن اقبال کا میڈو لوجیکل سرٹیفیکیٹ جاری نہ ہونے پر ملزم کی پیشی میں تاخیر کارنر میٹنگ کے منتظمین بھی زیر حراست جسس اجاز افضل کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے تلال چودری توہین عدالت کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا جسس اجاز افضل نے ریمارکس دیئے آپ کو اپنی صفائی اور دفاع کا مکمل موقع دیا جائے گا سپریم کورٹ میں عزقر خان کیس کی سماعت دھائی بجے تک ملتوی چیف جسس کا مرزا اسلم بیک کو روز ٹرم پر بلا کر خود دلائل دینے کا حکم مرزا اسلم نے کہا وہ تیاری نہیں کر سکے چیف جسس نے ریمارکس دیئے تیاری دوبارہ کر لیں کیس دوبارہ دھائی بجے سنیں گے امریکی سفارتکار کنرل جوزف کی گاڑی کی ٹکر سے شہری کی ہلاکت کا معاملہ سامباد ہائی کورٹ نے عطیق کے والد کی درخواست کی سماعت پر فیصلہ محفوظ کر لیا قصور میں عدلیہ مخالف ریلی کھیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت نون لگی ایم این اے ایم پی اے کی طرف سے وکیل علی احمد قرد کو عدالت میں پیش تمام ملزموں کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے عدالت نے وہ ریلیو بھی دے دیا جو مانگا ہی نہیں گیا احتجاج کی ویڈیو بعد میں بھی دکھائی جا سکتی ہے علی احمد قرد عدالت آپ کے کہنے پر نہیں چلے گی جسٹس مظاہر نکوی کا جواب بن قاسم پاور پلانٹ کی فنی خرابی ٹھیک نہ کی جا سکی گراچی میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ سے دس گھنٹے تک پہنچ گیا مستثنہ علاقوں میں بھی تین گھنٹے تک لوٹ شیڈنگ بلدیا اتحار ٹاؤن میں پانی کی ادم فرہامی پر اتحار ٹاؤن کے مکینوں کا احتجاج مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشتگردی کے خلاف احتجاج کا اعلان وادی میں تعلیمی ادارے بند امتحانات ملتوی جنوبی کشمیر میں انٹرنیٹ سرویس بھی موتل بہارتی قابض انتظامیہ نے یاسین ملک کو حراست میں لے لیا ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن کا معاملہ نیپ نے یونیورسٹی انتظامیہ سے ریکارڈ حاصل کر لیا ذرائع کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے کروڑوں روپے کی بے ذابطگیاں سامنے آگئی اور مسلم لیگ نون کے جلسوں کی ٹرین مان سیرہ کے بعد جیلم پہنچ گئی جلسے کی تیاریاں مکمل سیج سج گیا داخلے کے لیے خواتین اور مردوں کے لیے الیدہ الیدہ گیٹ بنا دئیے گئے جلسے گاہ کے اطراف میں خیر مقدمی بینرز اور فلیگز آویزہ یونیوز سے فیلحال اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ www.unews.tv